بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کے اندر پاخانہ دیکھنا خواب میں پاخانہ کھاتے ہوئے خود کو یا کسی کو دیکھنا خواب کے اندر گھوڑے کا یا گائے کا پاخانہ دیکھنا خواب کے اندر کسی اور جانور کا پاخانہ دیکھنا خواب کے اندر پرندو کا پاخانہ دیکھنا خواب کے اندر درندو کا پاخانہ دیکھنا یا کھانا خواب کے اندر کسی امسان کا پاخانہ دیکھنا خواب میں کسی بچے کا پاخانہ دیکھنا تمام تعبیر اس کے متعلق آج اس ویڈیو میں بیان ہوگی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سب اسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر گائے کا گھوڑے کا یا گدے کا پاخانہ دیکھے تو فرمایا یہ مال اور نعمت ملنے کی تعبیر ہے اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس نے بہت سی لیت یا پاخانہ جمع کیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے یہ انسان بہت سیادہ مال اور نعمت اور دولت جمع کرے گا یا کرے گی اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے یعنی پاخانہ اس نے کیا ہے یا اس نے پاخانہ دیکھا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان حرام مال جمع کرے گا یہ حرام مال تب تعبیر ہے جب انسان کا پاخانہ ہو اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پانی کے اندر پاخانہ کیا یا ڈالا ہے تو فرمائے اس انسان کو بہت بری بات پہنچے گی جس سے اس کو تکلیف اور لقصان ہوگا اور اس انسان کو مالی لقصان بھی پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ پانی سے لوگ جانور نفع اور فیدہ اٹھاتے ہیں اور اس نے اس کو ناپاک کر دیا پاخانہ کر کے تو اسی خواب دیکھنے والے انسان کو بری بات اور مالی لقصان پہنچے گا اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے بستر کے اندر پاخانہ کیا ہے پلیٹی کیا ہے تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ یہ اپنے اہل وعیال پر خرج کرے گا ان کو دے دے گا اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پاخانہ ڈالا زمین کے اوپر کیا اور پھر اس کو مٹی ڈال کر زمین کے اندر بڑا کھوٹ کر دفن کر دیا تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان کسی خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے اپنا مال اور خزانہ زمین کے اندر دفن کرے گا اور اس کو چھپائے گا حضرت ابراہیم اکرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے اپنے آپ کو پخانہ کھاتے ہوئے دیکھے تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ بہت زیادہ مال حرام جمع کرنے اور پھر اس کو کھانے کی تعبیر ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کسی نامعلوم جگہ پر پخانہ ڈالا ہے گندگی ڈالی ہے تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ انجان جگہ انجان دور اوپر اپنا مال خرچ کرنے کی تعبیر ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس کا جسم پخانے کے اندر آلودہ ہے لدھ پت ہے تو فرمائے یہ بڑے کبیرہ گناہوں کے اندر پڑھنے کی مبتلا ہونے کی تعبیر ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ ایسا پخانہ اس کو دست لگے ہوئے ہیں اور اس کا پخانہ بار بار آ رہا ہے تو فرمایا یہ اپنے مال کو فضول خرچ کرنے کی بھی تعبیر ہے حضرت دانیال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پخانہ کیا ہے یا اس نے پخانہ کسی انسان کا دیکھا ہے تو یہ مال حرام ہے اور اس طرح مال حرام کو جمع کرنے کی بھی تعبیر ہے اور اگر چوباؤں کا جانوروں کا پاخانہ ہے تو فرمایا یہ مال حلال دیکھنے کی یا ملنے کی یا جمع کرنے کی تعبیر ہے اور اسی طرح یعنی درندوں کا چینے پھاٹنے والے جانوروں کا اگر کسی نے پاخانہ دیکھا یا کھایا یا کہیں ڈالا تو فرمایا یہ ایسا مال ملنے کی تعبیر ہے جو ظلم اور زیادتی کے ساتھ کہیں سے حاصل کیا ہوگا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس سے پلیتی جدا ہوئی ہے یعنی پاخانہ اس سے جدا ہوا ہے تو فرمایا یہ لقصان آنے کی تعبیر ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ پلیتی کے اندر گرا ہے اور اس گٹر تھا یا کوئی ایسی بڑا ہوس تھا اس کے اندر گرا اور غرق ہو گیا تو فرمایا یہ بادشاہ سے یہ کسی بڑے عہد مالدار انسان سے غم اندوہ اور تکلیف پہنچنے کی تعبیر ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پاخانے یا پلیتی یا گنگی کے اندر پاؤں رکھے اور اس کے پاؤں رکھا جیسے ہی اور اس کے اندر گر پڑا ہے اور اس کا کپڑا اور جسم آلودہ ہو گیا ہے تو فرمایا یہ بادشاہ ربط سے یا کسی بڑے عوضے والے سے نقصان اٹھانے کی تعبیر ہے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواب میں پخانا دیکھنا کھانا کرنا فرمایا اس کی چار تعبیریں ہو سکتی ہیں نمبر ایک مال حرام ملنا نمبر دو رزق کے اندر فراوانی ہونا نمبر تیر اہل وعیال پر خرچ کرنا نمبر چار غم اندو اور تکلیف کا اٹھانا مزید اگر آپ اس کے مطالب تعبیریں وظائف یا مسئل پوچھنا چاہتے ہوں استخارہ کروانا چاہتے ہوں روحانی مسئل کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہوں خود ہی اپنے بچوں کو آن لے پرانی مجید پڑھانا چاہتے ہوں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکریپشن میں ہمارا برسق نمبر دیا جاتا ہے آپ ادرات کنٹرٹ کر سکتے ہیں وآخر تعبانا الحمد للہ رب العالمين